اٹھے تھے تو جا کے سندھیوں سے پوچھ لیں قرآن پاک میں دل کے حوالے سے بار بار ذکر ہوا ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے جبکہ میڈیکلی سب چیزیں برین کے ساتھ ہیں جی اس کے پر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے انسٹرومنٹ آف انٹرلیکٹ اس برین اور ہارٹ سوچنے کا آلہ اقل کا آلہ دل ہے یا دماغ اس پر میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھیں قرآن میں دماغ کا ذکر بھی آیا ہے کوئی زمین پر جاندار ایسا نہیں جسے ہم نے ماتھے کے بالوں سے تھام نہ رکھا ہو یہ برین کا بھی ذکر موجود ہے دل چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات ہوتی ہے اس لئے دل کا ذکر آیا اور سرکار اب تو ایسی ویڈیوز یوٹیوب پر رکھی بھی ہیں اور اس ویڈیو کے نیچے ہم نے وہ ویڈیو پن کی بھی ہے جن لوگوں نے اپنا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرائے ان کی آتیں ہی بدل گئی ہیں اندر آ گئی ہیں جو اس بندے کی تھی جس کا دل انہوں نے ٹرانسپلانٹ کی ہے کسی نے شہری شروع کر دی ہے کسی نے جوگنگ شروع کر دی ہے جو اس نے زندگی میں کبھی جوگنگ نہیں کی تھی تو اب یہ سائنس مانتی ہے یہ اس طرح کی سائنس نہیں ہے جس طرح آپ کو کہتے ہیں کہ جیو ایک جپانی نے تحقیق کی تھی ہے کہ آبے زمزم گھٹر ہی سوڑ دے ہوتے گھٹر بھی آبے زمزم بان جانتا ہے کانی جو پانی ہے انہوں پتہ ہی نہیں اس تحقیق دا میں ایسا ہی کانی ہے نہیں کراندہ ایڈے تو آڑے خود کو لو ہی سائنٹس دے بارے تھوب دیتے ہیں یہ وہ تحقیق ہے جو واقعی رکھی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں جا کے کہ دل میں بھی سٹوریج ہے اس کے الگ سے اپنے نیورانز ہیں اس کا بھی اپنا سوچنے کا ایک پورا پورا میکنیزم ہے تو اب یہ مسئلہ حال ہو چکے ہیں کون کون سا جانور جنت میں جائے گا کیا بلی جنت میں جائے گی جی بتاتا ہوں جی سابق آفدہ کتہ جنت ہی جائے گا حضرت عزیر کا گدہ جنت میں جائے گا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی اے کانیاں ایڈیاں مشہور ہیں سب کود ہیں اللہ دے بندے ہو جنت میرے اب بے دی ہے میں ہوتے کو جانور وڑن دے نا جنت انسانوں کے لئے بنی ہوئی ہے حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ صحابہ اکرام پانچوں اور نوازوں کی کتنی رکھتے پڑھا کرتے تھے صحابہ اکرام تو فرض بھی پڑھتے تھے سنتیں بھی پڑھتے تھے چھوڑ بھی دیتے تھے آپ کو سب سے لمبی نماز کے بارے میں بتا دیتے ہیں الموتا امام مالک میں گولڈن چین سے یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاس فاتح ایران عشاقی پانچ رکھتے پڑھتے تھے چار فرض اور ایک وطر تو اسی پڑھ دیو ستارہ نفلی نماز آپ کی مرضی پڑھے نہ پڑھے سترہ نکتیں آپ نے پڑھنی ہے اس کے بعد آپ جتنی ہم تو کوشش کرتے ہیں پڑھیں لیکن یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے کیا فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے میری ویڈیو دیکھیں سنت موقعہ اوبلیگیٹری نہیں ہے آپ پڑھ لیں سواب نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے جس طرح کہ رمضان کے روزے جو شخص رکھتا ہے اگر وہ شوال کے روزے یا جمرات اور پیر کا روزے